اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو کلاس آف فلیکس باکس تو آج کی سیڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ فلیکس باکس میں جو سینٹر لائن اور سوری سینٹر لائن اور جو کرتے ہیں وہ کیسے فلیکس باکس سے ایزی ہو جاتا ہے کیسے اپنے کمپونٹس کو سینٹر کرنا بہت ہی آسان بن جاتا ہے وہ ہے الائن ایٹرمز اور جسٹیفائی کانٹین کے ذریعے وہ پروپرٹیز کے ذریعے ہم الگ الگ لائن اوٹ پہ اپنے کمپونٹس کو لگا سکتے fix کر سکتے adjust کر سکتے سو ودافشی کمٹا چلی اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آل رائٹ تو ہم اپنے کے سکرین پہ ہیں تو سب سے پہلے ہم میں نے پہلی والی فائل جو ہم نے فلیکس باکس کے ویڈیو میں پہلی ویڈیو میں سمجھی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو لنک بٹن میں دیکھ رہی ہوگی اب جا کے دیکھیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور میں سمپلی جسٹیفائی کانٹین پہ لے دکھاؤں گا جسٹیفائی کانٹین میں جیسے ہی کرتا ہوں یہ بہت سے الگ الگ آپشنل آل چکے تو اب یہ flex start ہے flex end ہے flex start کروں گا save کروں گا کوئی نہیں ہے کیوں کہ یہ تو default ہے اور flex end کروں گا تو آپ دیکھئے گا کہ اس سائیڈ پہ end پہ چلا جائے گا اور جسٹیفائی کانٹینٹ کیا ہوتا ہے means جسٹیفائی کانٹینٹ آپ سمجھ لیں وہ means horizontal way میں آپ کی layout کو جسٹیفائی کرتا ہے اور align items وہ جسٹیفائی کانٹینٹ vertical way میں آپ کی جسٹیفائی کانٹینٹ سے ان کو align کرتا ہے کیسے اب میں نے flex end کیا ہے جسٹیفائی کانٹینٹ اس نے اس طرف لا دیا پر اب میں کہہ رہا ہوں کہ نیچے end پہ چلا جائے miss اگر start یہاں ہوئے تو end نیچے ہو جائے تو اس کے لئے flex end simply تو آپ دیکھئے گا اس طرف چلا گیا اور نیچے چلا گیا جسٹیفائی کانٹینٹ وہ ہوریزنٹل میں کام کرتا ہے اور align item جو ہے وہ vertical میں کام کرتا ہے دونوں کا کام سہے میں بس جو ڈیریکشن ہے وہ چینج ہے اب flex end آپ نے دیکھ لیا flex start کریں گے تو واپسی اسی position میں چلا جائے گا تو flex end اس کو کرتے اور اس کو اٹائیں گے تو یہ نیچے آ جائے گا پر اس سائیڈ میں اپنی سائیڈ وار اسی position میں ہوگا اس سائیڈ ہوگا اب flex end تو دیکھ لیا اب دیکھتے ہیں center center کیسے کر سکتے ہیں تو یہ center میں جیسے بتایا جسٹیفائی کانٹینٹ center کر دے گا اپنے components کو پر وہ horizontal میں center کرے گا اور ہمیں سیدھا beach point بے پورے لیاوٹ کی beach point بے ہم نے کرنا ہے center point میں تو دونوں کو align items اور center align دونوں کو center کرنا پڑے گا align items اور justify content دونوں کو center کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ٹھیک center point میں ہمارے components جو آ چکے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں دوسری اور properties آپ کو دکھاتا ہوں سیو کروں گا تو آپ دیکھئے گا کہ space آ چکا ہے اب means space between between میں ایٹم کے between میں سپیس لا دو ایک ایٹم یا دوسرا ایٹم یا تیسرا آپ باکس دیکھ سکتے ہیں ان کے بیچ میں سپیس آ چکا ہے سایٹ سے نہیں ان کے بیچ میں آئے گا اور سپیس بیچ کے الاوہ ہے کیا اس کو سپیس آراؤنڈ سپیس آراؤنڈ کرے گا سایڈ میں اوپر سے نیچے سے بیچ میں ساڑوں میں سپیس آراؤنڈ ایک دے دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سایڈ میں اس سایڈ میں اس سایڈ میں اس سایڈ میں ایک بس جو سایڈ والا ہے وہ تھوڑا کم میں اور بیچ والا تھوڑا زیادہ سپیس ہوگا یہ آپ کو یاد رکھ نہ پڑے گا باقی سپیس سالوں میں دے گا آر 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 تو آپ نے دیکھ لیا کہ جسٹیفائی کانٹینڈ میں اسپیس بیٹوین اور اسپیس آراؤنڈ کے دو ایکسٹر پروپٹیز جو کی آلائن ایٹمز میں نہیں تو صرف جسٹیفائی کانٹین میں یوکس کر سکتے سپیس آراؤنڈ سپیس بیٹوین آپ نے سمجھ لیا تو اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی اور پسل آئی تو اپنے دوستگیز شیئر ضرور کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل آپ کے لئے مرتیہ کی ویڈیو میں تب تک لئے تینکیو مرتیہ کی ویڈیو میں